نمسکار راجعہ سبا ٹی وی کے خاص کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دیپکڈو بھال میڈیا ہماری زندگی کا ایک ایسا بن گیا ہے جس کے بغیر ہماری دنچریا پوری نہیں ہوتی میڈیا کے ذریعے ہمارے وچار بنتے ہیں دیش دنیا کو لے کر نظریہ سمجھ وقصت ہوتی ہے ظاہر ہے ایسے میں میڈیا کے ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے لوگ تنتر میں اس کی بھومی کا بہت مہتوپون ہے اور لوگ تنتر کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا خود میں بھی پیشور طور پر مضبوط ہو یہ بات ان دنوں خوب سننے کو ملتی ہے کہ اموک چینل اس وچار دھارا کا ہے اموک چینل اس وچار دھارا کا ہے ایسے میں خبروں میں وچار کا مشرن ہونے لگا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میڈیا کی وشبسنیتہ کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں رامنات گوئنگا سممان کے دوران اوپرا اشترپتی ایم ونکای نائڈو نے میڈیا کی ذمہ داری کو لے کر کچھ مہتوپون باتیں کہیں ہیں وشیش میں آج ہم ان تمام مددوں پر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا ہے اس فقت میڈیا کی بڑی چنوٹیاں اور ان چنوٹیوں کے بیچ کس طرح سے پھل پھول رہا ہے میڈیا کا کاروبار تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش اوپرا اشترپتی ایم ونکای نائڈو نے میڈیا اور پترکاریتا کو لے کر کئی سوال اٹھائے ہیں بارویں رامنات گوئنگا اوارڈ کارکرم کو سمبوتیت کرتے ہوئے اوپرا اشترپتی نے کہا کہ ابھیبیکتی کی آزادی پون نہیں ہے لیکن اسے دبایا بھی نہیں جانا چاہیے ساتھ ہی اوپرا اشترپتی نے کہا کہ سنسدیہ لوگتنطر کی مضبوطی کے لیے آپسی وچار ویمرش اور مت بھیدوں کا نیوارن بہت ضروری ہے اوٹکرش پترکاریتا کے لیے بارویں رامنات گوئنگا اوارڈ کارکرم میں اوپرا اشترپتی نے کہا کہ جب راشتر کی سمپروفتہ جیسے خاص پہلیوں کی بات آئے گی دنیم ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھکاروں کا گلا گھوڑ دیا جائے انہوں نے کہا کہ دیش میں سنسدیہ لوگتنطر ہے سمیدان نے ہمیں بولنے کی آزادی اور ابھیبیکتی کی سوطندرتہ دی ہے حالانکہ اس کی اپنی حدیں ہیں لیکن ابھیبیکتی کی آزادی کا دمن نہیں کیا جانا چاہیے موسیقا system strives to ensure better lives for citizens. प्रश्पति ने कहा कि एतिहासिक तोर पर मीडिया सामंत वाद और ताना शाही के खिलाफ लड़ाई में महत्वपून भूमिका निभाई है. मीडिया लोगों के हातों में शक्तिशाली उपकरन बन चुका है. पत्रकारिता लोगों के लिए अभिवेक्ति का माध्यम है और य लोगोंAmे है. oh बसकोουμε कि लिते करने लोगों कुछा करो है. और यहालों के लडिए करने लोगों फ्रूमाप्रमा बा deuxième है. बसक्तिवेधर लोगों, मेंदेध़ पले करेंवप्ति हम्यों किन दुएमाप प्रेश्ökा है. लोगों दॡिए मेंदेवर링 लूवतिवें वह اوپراشپتی نے کہا کہ میڈیا کی بھومکا لوگوں کے سچکتے کرن ان کی بھلائی ان کے جیون میں سدھار راشن نرمان کے علاوہ شانتھی اور بھائیچارے کا واداورن بدانی میں بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہر خبر اور ہر ریپورٹ کا مقصد لوگوں کی سوچ میں بدلاف اور ان کے کام میں سدھار ہونا چاہیے اوپراشپتی نے ویشوک میڈیا آزادی کے انڈیکس میں بھارت کی رانکنگ پر بھی چنتہ زاہر کی انہوں نے کہا کہ آسپاس کی دیشوں میں میڈیا آزادی کے ماملے میں بھارت کی ستھی کافی بہتر ہے لیکن ابھی بھی کئی ماملوں میں سدھار کی کچھ جائش ہے لیکن پیش نکے دنیا میں بہتر اینجا فرمانی نڈیز نہیں کٹھ گنا آب ہیو interesting کس سے نکے دنیا جی بہترین کی طرف رڤ کی طور پیش اور بہترین یکی بہترین بہترین رکھتی بہترین بہترین بڑاب اور طرف رڤ کی طرف انا چند جو رڤ کی طرف بہترین گیوری رڤ کی طرف این بہترین بہترین یا سیدھار ویڈی رگی پیش the other view also दुन्या में पन्रवे स्थान पर है जैगम मुर्तजा की साथ कृती मिश्रा राद्ज सभा टीवी उबराश्पती की ये बाते मौजूदा दौर में बेहत महतोपूर्ण है इनकाम आगे और विशलेशन करेंगे लेकिन इस फक्त मीडिया बाजार पर एक नजर डालना जरूरी है कई देशों में प्रिंट का बाजार सिकूरने लगा है लेकिन भारत में ये अभी तेजी से आगे बढ़ रहा है निजी टेलिविजिन चैनलों को यहां काइदे से तीन दशक भी पूरे नहीं हुए तरक्की कर रहे इस उद्योग में हर साल दरजनो टीवी चैनल शामिल हो रहे है यही हाल रेडियो का भी है जहां खबरों पर तो आकाशवानी का कब्जा है लेकिन एफ-एम चैनलों में खूब विस्तार हो रहा है मीडिया की बाकी मुश्किलों पर हम आगे बात करेंगे लेकिन इस वक्त देश में मीडिया उद्योग का हाल क्या है यह जान लेते है देश में टीवी चैनलों और अख़बारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है भारतिय मीडिया उद्योग ने बीते कुछ दशकों से खूब तरक्की की है 2014 में ऐसा पहली बार हुआ जब देश में बंजिकरत अख़बारों और पत्रिकाओं की तादाद एक लाग को पार कर गई Registrar of Newspapers for India यानी R&I के मताबिक 31 मार्स 2016 तक देश में कुल 1,10,851 पंजिकरत प्रकाशन है जो की 2015 के 1,5,442 से करीब 5,000 ज्यादा है 17 साल पहले यानी साल 2000 से तुलना करें तो ये संख्या लगभग दो गुनी है 2012 में देश में कुल प्रकाशनों की संख्या 51,960 थी 2005 में ये बढ़कर 60,413 हो गई 2009 में ये पहली बार 70,000 के पार पहुँची इस साल देश में कुल प्रकाशनों की संख्या 73,146 थी 2010-11 में संख्या 80,000 के पार पहुँच गई جبکہ 2012-13 میں یہ سنخیہ 90 ہزار سے زیادہ ہو گئی اس دوران کوئی بھی ایسا سال نہیں ہے جب پرکاشنوں کی سنخیہ میں گرہ وٹ دیکھی گئی ہو دیش میں اس فقت 14 ہزار کے آسپاس اخبار چھپتے ہیں اسی طرح اگر ٹی وی چینلوں کی بات کریں تو اس میں بھی کافی تیزی سے بڑھوتری ہوئی ہے الگ الگ بھاشاؤں میں اس فقت 882 ٹی وی چینلز دیش میں موجود ہیں جن میں 4500 کے آسپاس نیوز چینلز ہیں اس دوران ریڈیو چینلوں کی سنخیہ بھی تیزی سے بڑھی ہے ایف ایم ریڈیو نے اس کے بازار کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے نبھے کے دشک کے آخر تک 12 شہروں میں محض 21 سٹیشن تھے دوزار چھے ساتھ میں یہ آنکڑا 86 شہروں میں 245 سٹیشنوں تک پہنچ گیا دوزار سولہ کے آخر تک 264 شہروں میں 831 ایف ایم ریڈیو سٹیشن تک پہنچ گیا ماملہ صرف سنخیہ بڑھنے تک سیمیت نہیں ہے بلکہ میڈیا اُدھیوگ کا بازار بھی بڑھا ہے وکی اور KPMG کی ریپورٹ کے مطابق دیش میں سب سے بڑا بازار ٹی وی کا ہے ٹی وی اُدھیوگ 58,830 کروڑ کا ہے پرنٹ 30,330 کروڑ کا فلموں کا 14,230 کروڑ دیجیٹل وکیابن کا 7,690 کروڑ اینیمیشن کا 5,950 کروڑ اور ریڈیو کا 2,270 کروڑ روپے کا بازار ہے ان میں سے کوئی بھی اُدھیوگ ایسا نہیں ہے جس کا آکار نہ بڑھا ہو 2011 میں دیش کا کل میڈیا بازار 73,000 کروڑ روپے کا تھا جو 2016 میں بڑھ کر 1,26,000 کروڑ روپے کے پار پہنچ گیا آنے والے دنوں میں بھی اس اُدھیوگ میں اور بڑھوتری کی اُمید جتائی جا رہی ہے KPMG اور فکی کا ماننا ہے کہ 2021 تک دیش کا میڈیا بازار 2,41,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا ہو جائے گا یعنی بھارت دنیا کے انچنندہ ملکوں میں شامل ہے جہاں پارمپرک میڈیا میں تیز بڑھوتری کی اُمید ہے لیکن آدھونک تقنیق کے وستار کی گتی تو اور تیز ہے انٹرنیٹ اُپو بھوکتاؤں کی سنخیہ اس وقت 60 کروڑ 86 لاک ہے KPMG فکی کے مطابق 2019 میں یہ بڑھ کر 71 کروڑ 92 لاک اور 2021 تک 100 کروڑ 42 لاک کے پار پہنچ جائے گا سمارٹ فون کے آنے کے بعد سے انٹرنیٹ اُپو بھوکتاؤں کی سنخیہ میں لگاتار بڑھوتری ہوئی ہے اس وقت زیادہ تر لوگ وائرلیس انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں ظاہر ہے میڈیا اُدیوگ کی ترقی کے چلتے زیادہ تر ٹی وی چینلز اور اخبار اس وقت منافع میں ہیں لیکن یہی وہ دور ہے جب پھلتے پھولتے میڈیا کے باوجود اس کی ساکھ پر پہلے سے بھی زیادہ سوال اُٹھ رہے ہیں بھارتیہ میڈیا اُدیوگ لگاتار ترقی کی راہ پر تو ہے لیکن اس بیچ میڈیا کی ساکھ پر اُٹنے والے سوالوں کی سنخیہ بھی لگاتار بڑھی ہے بھارتیہ میڈیا کو لے کر کئی ستھانوں نے چتہ جتائی ہے سنسط کی ستھائی سمیتی ویدھی آیوگ بھارتیہ پریشت پریشت بھارتیہ دورسنچار نیامک پرادی کرن جیسے سنسطاؤں نے میڈیا میں سدھار کو لے کر کئی ریپورٹس جاری کی لیکن حالات میں کوئی خاص بدلاف دیکھنے کو نہیں ملا بیٹے دنوں میڈیا کی آزادی کو لے کر ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز نے جب اپنی سالانہ ریپورٹ جاری کی تو 180 دیشوں کی سوچی میں بھارت 136 میں ستھان پر آیا 2016 میں بھارت اس سوچی میں 133 میں نمبر پر تھا یعنی سال بھر میں بھارتیہ میڈیا آگے بڑھنے کی بجائے تین پائیدان نیچے آ گیا جانکاروں کا ماننا ہے کہ میڈیا میں تتھیوں کی جانچ پرتال سے دھیان کھیچا گیا ہے لیکن بھارتیہ میڈیا کی کئی سنسطاغت دکتیں ہیں میڈیا کے جن وچلنوں کو سدھارنے کو لے کر پہل ہوئی ان میں کراس میڈیا اونرشپ، بیڈ نیوز، ایڈورٹوریل، ٹرائیویٹ فریٹیز، ویڈیاپنوں پر نربھرتہ، سمپادگی اصفایتتہ، نیامن کا سوال اور سنسنیپن بہت اہم ہے ان سبھی مددوں پر کئی ریپورٹس سامنے آ چکی ہیں لیکن سمادھا نہیں ہو پایا میڈیا کیول ویپار ہی نہیں بن کے رہ جانا چاہیے دورباگی سے آج میں پھر کہوں گا الیکٹرونک میڈیا کا جو ایک صحاب ہے وہ ویپار زیادہ ہو رہا ہے ٹی آر پی کے لیے وہ سارے نیاموں کا اولنگن کرنے کو بھی تیار ہیں تو ویپاری کرن جو ہو رہا ہے میڈیا کا اور ایک ہی گھرانوں میں میڈیا کا جو ایک پرکار سے سب جماوڑا ہو رہا ہے یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے بیڈ نیوز پر دوہزار نو کے عام چناو کے بعد چرچہ کافی تیز ہوئی بیڈ نیوز کا مطلب ایسی خبر سے ہے جسے پیسے لے کر چھاپا جاتا ہے یعنی ہوتا تو ہے وہ ویگیاپن لیکن شکل و صورت خبر والی ہوتی ہے 20 اکٹوبر 2011 کو چناو آیوگ نے بیڈ نیوز پر کڑا رخ دکھاتے ہوئے اتر پردیش کے بسولی کے ویدھائک املیش یادو کی مانتہ رد کر دی اور تین سال تک چناو لڑنے پر بھی پاوندی لگا دی بیڈ نیوز پر یہ دیش کی پہلی کاروائی تھی لیکن جن اخباروں میں خبریں چھپی ان پر آج تک کوئی کاروائی نہیں ہو سکی سوشنا پرساران منطرالے کی 27 سنصدی سمیتی نے کہا تھا کہ جب تک میڈیا کے ان وچلنوں پر لگام نہیں کسی جائے گی تب تک میڈیا میں صدھار مشکل پیڈ نیوز ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے آج دیکھا جائے تو پیڈ نیوز کی پرتا جو ہے اتنی پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ یہ ہمارے میڈیا کو کھوکلا کیے جا رہی ہے دوسری چیز جسے پرائیویٹ ٹریٹیز کے نام سے کہا جاتا ہے یہاں ہی پہ اونرشپ لاؤز کی بہت ضروری ہے کیونکہ پرائیویٹ ٹریٹیز میں آج کون سے نیوز پیپر میڈیا کے جو مالک ہے نیوز پیپر ہی کیوں وہ کس کمپنی کے مالک بن بیٹھے ہیں یہ کچھ پتا نہیں بیتے دس سال میں میڈیا پر کئی لمبی چوڑی ریپورٹس آئی ہیں جن میں میڈیا میں کئی بدلابوں کی وقالت کی گئی ان میں جلائی 2009 میں administrative staff college of ہیدراباد کی cross media ownership پر ریپورٹ اپریل 2010 میں paid news پر press council of india کی ریپورٹ فروری 2013 میں میڈیا ownership پر ٹرائی کا صلاح پتر اور مئی 2013 میں paid news پر سنسد کی ستھائی سمیتی کی ریپورٹ بہت اہم ہیں لیکن ان تمام قواعدوں کا ٹھوس نتیجہ اب تک نہیں نکل پایا مئی 2014 میں ویدھی آیوگ نے بھی ایک پرامرش پتر جالی کیا جسے اپنایا جانا آج بھی باقی ہے جہاں پہ advertising news کی طرح بیچا جاتا ہے تو اس میں ہماری credibility جاتی ہے تو اسی لیے ad revenue تو بہت بڑھ رہا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں پر اس revenue جتنا بڑھ رہا ہے اس سے تیزی سے لوگ اپنی دکانیں بڑھا رہے ہیں اور میں خاص کر جانبوج کے دکان لفظ کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کافی جو میڈیا کے سنستان بنے ہیں بر کھل رہے ہیں وہ دکان ہیں اس سے آگے کچھ نہیں ہے دو بار کے ادھیان کے بعد بھارتی ادو سنچار نیامک پرادھکرن نے میڈیا ownership کے کچھ مہتوپون چلن کی طرف اشارہ کیا ان میں سنچار مادھیموں پر کچھ سموہوں کا بڑھتا ایک آدھکار ایک ہی سموہوں کا پرسارن اور وطرن کے کاروبار میں دخل پرائیوٹ ٹریٹیز یعنی ویڈیاپن چھاپنے یا دکھانے کے بدلے کمپنیوں کے شیر لینا اور راجنیتاؤں کارپوریٹ گھرانوں کو دھارمک سنستانوں کا اپنے پرچار کے مقصد سے میڈیا میں نیویش کرنا اہم ہے ٹرائی نے ان تمام مسئلوں پر آنشک یا پون پاوندی کی بات کہی امریکہ اور بٹن کی طرز پر میڈیا ownership کو کانونی زد میں لانے کی بات کہی گئی ان میں سے کئی بندو سنست کی ستھائی سمیتی کی ریپورٹ میں بھی دھوہرائے گئے لیکن سنست میں اس کے بعد کوئی مضبوط پہل ہوتی نہیں دکھی 2013 میں سوشنا اور پرسارن منطرالے نے ٹی وی چینلوں کو یہ نردیش دیا تھا کہ ایک گھنٹے میں بارہ منٹ سے زیادہ ویڈیاپن وہ پرسارت نہ کریں لیکن میڈیا ادیوک سے کئی دور کی باتچیت کے بعد 2014 میں اس فیصلے کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا فیلال ویڈیاپن کو لے کر کوئی ٹھوس نیم قائدہ دیش میں موجود نہیں ہے میڈیا کے ان تمام کمزور پکشوں کو کئی لوگ میڈیا کا چرطر مانتے ہیں تو کچھ لوگ محض اپواد یا بھٹکاؤ لیکن اس کے چلتے میڈیا کے نیمن کا سوال بھی اٹھتا رہا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ڈیوی تو آخر میڈیا کا نیمن کیسے ہو ریگولیشن کیسے ہو اس پر چرچہ کریں گے لیکن فیلال ایک چھوڑا سا بریک موسیقی موسیقی ملتان میں جن जीन इंजिनरिंग विशय की पुनियाद रखने में एहम भूमिका उन्होंने किया जैनेटिक कोट की भाषा समझाने और उसकी प्रोटीन संचलीशन में भूमिका बताने का एहम काम 1958 अधावन में मिला मर्क मेडल 1967 में डैनी हैनमेन पुरसका और 1960 में चिकितसा विज्ञान का नोबेल सम्मान अमेरिका ने दी नेशनल अकेडमी ओफ साइंस की आजीवन सदसिदा और फिर 1976 में मिला पद्बभूशन सम्मान मीडिया में रेगुलेशन बनाम सेल्फ रेगुलेशन के मुद्दे पर कई साल से चर्चा हो रही है जब भी रेगुलेशन की बात होती है तो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसे अभिवक्ती की आजादी पर हमला करार देने लगता है लेकिन मीडिया के आचरण को देखते हुए सिविल सोसाइटी और सरकार की कई संस्थाओं मीडिया के चरितर पर इन दिनों कई तरह के सवाल उठ रहे है इंटरनेट और सोशल मीडिया ने स्थापित मीडिया के सामने नई तरह की चुनौतियां वेश की है अब टीवी चैनलों और अखबारों में छपी सामगरियों को लेकर लोग चड़चा कर रहे हैं और कई मरतबा इन रिपोर्ट्स की आलोशना में प्रतिपक्ष से जुड़े तथि भी साज़ा किये जा रहे हैं सोशल मीडिया पर टीवी और प्रिंट के ऊपर रेगुलेशन की मांग भी उट रही है रेगुलेशन के पक्ष में कई तरह की दलीले हैं जानकारों को लगता है कि मीडिया अभीविक्ती के आजादी के आड़ में गयर जिम्मेदार हो रहा है मीडिया को अब उद्द्योग का दरजा हासिल है इसलिए रेगुलेशन कहीं से अनुचित नहीं है रेगुलेशन के पक्ष धरों का मानना है कि जिस तरह मेडिकल जैसी संस्था पर रेगुलेशन है उसी तरज पर मीडिया पर भी ये लागो हो प्रिंट मीडिया पर रेगुलेशन के लिए भारतिया प्रेस परिशत जैसी संस्था है لیکن پریشت کے ادھکار کی اگر تحقیقات کی جائے تو اس کے پاس کوئی ایسی شکتی نہیں ہے جس کے دم پر وہ کوئی سخت قدم اٹھا سکے بھارتیہ پریشت پریشت کسی ماملے میں میڈیا گھرانے کو صرف ہدایت دے سکتی ہے یہ اب اس میڈیا سمہو کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ وہ اس ہدایت کو مانے یا نہ مانے جسٹس مارکنٹے کارجو جب پریش کاؤنسل کے ادھیکش تھے تو انہوں نے پریشت کے ادھکار میں بڑھوتری سمیت میڈیا کی غیر ذمہ دار حرکتوں پر کڑی کاروائی کی مانگ کی تھی الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کوئی کسی طرح کا چیک نہیں ہے آج سوشل میڈیا جس طرح سے تیزی سے فیلتا جا رہا ہے اس پر کوئی چیک نہیں ہے افواؤں کا بازار گرم ہوتا ہے سوشل میڈیا میں کچھ بھی لوگ کہہ کر نکل جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھنے کے لیے کیول اور کیول سرکاری قانون سے بات نہیں بنے گی ابھی میڈیا کا سوروپ بہت فیل گیا ہے جیسے میں نے کہا سوشل میڈیا آگیا ہے الیکٹرانک میڈیا آگیا ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں کون چرچہ کرے گا پرنٹ میں تو پھر بھی بھارتی پریس پریشت جیسی سنستہ ہے لیکن ٹی وی میڈیا اور ویڈیاپن میں ایسی کوئی سنستہ بھارت میں موجود نہیں ہے ٹی وی کے لیے بروڈکاسٹ ایڈیٹرز اسوسییشن نام کی سنستہ موٹے طور پر نیوز چینلوں کے کنٹینٹ کی نگرانی کرتی ہے یہ ٹی وی اُدھیوک کے سمپادکوں کی نجی سنستہ ہے جو سیلف ریگولیشن کی سمرتک ہے اسی طرح ٹی وی پروندھکوں کی سنستہ نیوز بروڈکاسٹنگ سٹینڈرڈ آثورٹی بھی سیلف ریگولیشن کی سمرتک ہے ویڈیاپنوں کی لیے ایڈورٹائزنگ سٹینڈرڈز کاؤنسل آف انڈیا نامک سنستہ موجود ہے اسے بھی ویڈیاپن جگت کے لوگوں نے مل کر بنایا ہے اور یہ سنستہ بھی سیلف ریگولیشن کی سمرتک ہے ان سبھی سنستہوں کا ماننا ہے کہ اگر سرکار کی طرف سے کوئی ریگولیٹری باڈی بنتی ہے تو یہ میڈیا کی آزادی پر حملہ ثابت ہوگا حالانکہ کئی لوگوں نے ٹی وی میڈیا پر یہ آروپ بھی لگائے ہیں کہ سیلف ریگولیشن میں پوری طرح وہ اسفل ثابت ہوا ہے بات چاہے امہ خورانہ فرزی سٹنگ آپریشن کی ہو یا پھر زی جندل ویواد کی بی ایے کی بھومکہ پر کئی بار سوال اٹھے ویس کاؤنسل آف انڈیا کے پور ودھیاکش مارکنڈے کارجو نے ٹی وی اور پرنٹ کو ملا کر میڈیا کاؤنسل آف انڈیا بنانے کی بات کہی تھی کچھ سال پہلے بریٹن میں جسٹس لیو سن سمیتھی کی ریپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بریٹن میں موجود میڈیا کمپلینٹ کمیشن کو ختم کر دیا جائے اور اس کے بدلے ایسی سنسلہ کا گھٹن ہو جس کے پاس ضرورت کے حساب سے میڈیا پر پرتیبند لگانے کا ادھکار ہو اسی طرز پر بھارت میں بھی سنسلہ بنانے کی بات ہوئی حالانکہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک نشپکش ویدھانک سنسلہ بنانے کی ضرورت ہے جو سرکار کے دباؤ سے پوری طرح سے مکت ہو کہ ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس پریس کمیشن اگر بنتا ہے جو سپریم کورٹ کے جج کی ادھکشتہ میں ہوگا اس میں سارے سٹیک ہولڈرز بھی ہوں گے اور سبھی میڈیا کارمی میڈیا ہاؤسز کے پرتینتی بھی ہوں گے تو وہ اس پر وچار کر کے اگر کوئی ایک ریپورٹ آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیش میں لوگتندر کو مضبوط کرنے کے لیے جو میڈیا کی سوطنتر تا ہے وہ قائم رہنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑی سمسیوں کا بھی حل ڈھونڈنا پڑے گا تب ہی سچمچ میں ہی پریس سوطنتر ہو سکتی ہے اور لوگتندر مضبوط ہو سکتا ہے دیش میں پہلے سے کئی کانون موجود ہیں لیکن میڈیا پر اس کے تحت بہت کم کاروائی ہو پاتی ہے لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ ان مانکوں پر ٹی وی نیوز چینل کبھی کھرے نہیں اترتے لیازہ جب تک مضبوط نیامن نہیں ہوگا تب تک میڈیا کے چرتر میں صدھار مشکل ہے بیورو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی اور اس بیچ ایک بڑا سوال یہ بھی اٹھا ہے کہ میڈیا کی آزادی دراصل آنکھی کیسے جائے اس کے پیمانے کیا ہوں سمویدان میں انوشید انیس ایک کے تحت ابیوکتی کے ادھکار کی گارنٹی دی گئی ہے پریس یا میڈیا کی سوطنترتہ اسی کا حصہ ہے اور اس پر الگ سے کوئی چڑشہ نہیں ہے لیکن ابھی وقتی کی یہ آزادی کیا ذمہ داریوں سے پرے ہیں خاص کر بیٹے کچھ وقت سے جس طرح میڈیا ریپورٹنگ تتھیوں سے پرے ہو رہی ہے سنسنی خیز ہو رہی ہے اور نشپکش ہونے کی بجائے نرنائک ہو رہی ہے ایسے میں میڈیا کی ذمہ داری کا سوال بڑا ہو جاتا ہے جاتے جاتے آپ کو اسی سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں موسکر بیٹے کچھ ورشوں میں میڈیا کا سوروک تیزی سے بدلہ ہے سوچناوں کے بڑھتے پرواہ کے بیچ پیشےور اور تتھ پرک پترکاریتا کی جڑیں ہلی ہیں ٹی آر پی، بریکنگ نیوز، سنسنی کی ہولنی میڈیا کی ساکھ پر تمام سوال اٹھائے ہیں اور اس ساری قواعد کے پیچھے ابھی وقتی کی آزادی کی بات کہی جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ابھی وقتی کی آزادی اتنی آسندگد ہے کہ اس کی آر میں کچھ بھی کیا جا سکے کیا ابھی وقتی کی آزادی کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ آگے بڑھنی چاہیے یہ کچھ ایسے پیچیدہ سوال ہیں جو خبریاں چینلوں کے پردے سے لے کر اخباروں کی سرکھیوں کی بھیڑ کے بیچ اپنے جواب کھوج رہے ہیں جب ہم میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس آزادی کو لائسنس نہ سمجھا جائے اور اس میں کسی کی پرویسی کے بارے میں بھی جو بات آتی ہے جیسے میں نے کہا 19.2 کے اندر کسی کی مانحانی نہیں کر سکتے اور کسی کی بھاوناوں کو ٹھیس نہیں پہچا سکتے یہ سارے ایشوز جو ہیں میڈیا میں اس سمیں چنتہ کا وشی بنے ہوئے ہیں اور میں پھر کہوں گا کہ ان سب سروکاروں کی اور ان سب چنتہوں کی اور میڈیا کو سویم سے ہی اس میں آگے آ کر اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا آزادی سے پہلے پترکاریتا اپنے مشن موڈ میں تھی اس وقت کی پترکاریتا نے آزادی کے آندولن کو دھار اور دشا دونوں دی لیکن آزادی کے بعد دھیرے دھیرے پترکاریتا کا ویعاوسائق سوروب گہراتا رہا اس بیچ یہ بحث بھی تیز ہوئی کہ کیا ویعاوسائق ہتوں کے لیے ادھرکتی کی آزادی کی آر میں خبروں کو منچاہا روپ دے کر جنتہ کے سامنے ایک پورو نیوجت اور پوروہ گرہ سے گرسط ایجنڈا تھوپا جا سکتا ہے حالیہ کچھ ادھارن ایسے بھی ہیں جہاں میڈیا سمہو جانے انجانے اس سوال کے گھیرے میں آئے ہیں کچھ سال پہلے انناو کے ڈونڈیا کھیڑا گاؤں کے کلے میں دبے ہزار ٹن سونے کی خودائی کی میڈیا میں ہوئی کوریج پر کئی سوال اٹھے بیتوول کے کنجلال مالویہ کی اپنی موت کی خبروں کو میڈیا میں ملا سپیس سمویدن شیل سماج کے نشانے پر رہا نوڈ بندی کے دور میں بھی بینا تتھیوں اور ریسرچ کے آنن فانن میں پھیلی خبروں نے سماج میں ایک عجیب سا بھے پیدا کیا حال ہی میں راجستان میں علب سنکھک سمودائے کے ایک یکتی کی ہتیا کے لائی ویڈیو کو جس طرح سمچار چینلوں نے پرسارد کیا اس نے پورے سماج کو بھوچککہ کر دیا اور ایسے تمام سوال آج بھی موجود ہیں اور آروف لگ رہے ہیں کہ میڈیا آخر کیوں ایک ذمہ دار ناغرک تیار کرنے کی کوشش نہیں کر رہا آپ دیکھیں کہ اتنے باڈیز بنے الگ الگ ریگولیشٹری سیلف ریگولیشن کے نام پہ اومبرزمن بھی لگایا گیا کئی چینلوں نے وہ کیا پر کیا وہ کچھ کر پائیں مجھے تو لگتا بلکل کچھ نہیں اب پترکارتہ جس قسم سے ہو رہی ہے خاص کر ٹیلیویزن چینلز اس میں یہ پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ پترکار کب ہونا بند ہوئے اور ایک پسی پولٹیکل پارٹی کے سپوکس پرسن کب بن گئے تو وہ جو ایک فاصلہ تھا وہ جاتا دکھ رہا ہے ہم اپنی جو ہماری سوچ ہے ہمارے جو ویچار ہیں اس کو حاوی دے ہونے دے رہے ہیں پترکارتہ پہ اور اس سے ہمارے کریڈیبلیٹی کو بڑا خطرہ لگ رہا ہے اور ہماری کریڈیبلیٹی جاتی رہی ہے اور کریڈیبلیٹی گئی تو جرنلزم بھی گیا بیٹے کچھ سال بھارتی راجنیتی کے لحاظ سے بھی کافی اُتھل پُتھل بھرے رہے لیکن نیوز چینلز یا اخبار اس دور میں ذمہ دار بن کر اُبھرنے میں ناکام ثابت ہوئے آج پترکاروں کی تڑھستتہ سندگ دمانی جا رہی ہے میڈیا سموہوں کو الگ الگ راجنیتک دلوں کی پیروی کرنے والے سموہوں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے سمپادک نام کی سب سے مہتوپون سنس تھا دیکھیں موسٹ آ دے میڈیا پرنٹ میڈیا خاص کر کے زیادہ زمیواری سے کام کر رہے ہیں جو ٹی وی چینلز ہیں وہ سنسیشلائزیشن زیادہ کر رہی ہیں اور جلدی میں ہوتا ہے لیکن جب سرکار کی خبریں آتی ہیں تو ٹی وی چینلز بڑا سپریس کر رہی ہیں کیوں کہ پروپرائیٹرز کے اوپر پریشور آ جاتے ہیں اور پروپرائیٹرز کے بینہ پھر وہ ٹی وی چینلز نہیں چلتی پیسے خوب لگتا ہے تو وہ جو نیکسس بن جاتا ہے بزنسمن اور پولیٹیشنز میں اور سرکار میں وہ نیکسس کام میں اس وقت ٹی وی چینلز میں بہت ویزیبل ہے اور پرنٹ میڈیا بھی کافی ہے سچی لوگتانترک ویوستہ میں میڈیا سب سے مہتوپون بھومی کانے بھاتا ہے میڈیا کی ساماجک ذمیداریوں کو سمجھتے ہوئے ہی انگلینڈ کے ایڈمنڈ برک نے میڈیا کو لوگتانتر کا چوتھا کھمبا کہا تھا لیکن آج اس چوتھے کھمبے کی کمزوریاں جگ ظاہر ہیں میڈیا ریپورٹنگ سے گاؤں، کسان، مزدور، آدیواسی اور ہاشیے کے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں ٹی آرپی کی گلہ کارٹس پردھا میں ناٹکی اور اتی رنجنا کے ساتھ کارکرم پروسے جا رہے ہیں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے دور میں تو یہ اور بھی بھائیوہ اور بے لگام طور پر سماج کے بیچ پہنچ رہے ہیں اس بیچ سب سے زیادہ نقصان جنتہ کا ہوا ہے لوگوں تک سوشنا کی پہنچ کم ہوئی ہے اور فیک نیوز اور پیڈ نیوز کا چلہن بڑھا ہے اور یہ سب دیش اور سماج کو ایک پریپکو لوگتانتر سے دور لے جا رہے ہیں لوگتانتر کا چوتھا کھمبا آج جانے انجانے میں ودویش، انماد، اندوشواز پھیلانے والا اور لوگتانتر کو کمزور کرنے والی سنستھاؤں اور تطووں کی آواز مہیا کرانے والا منچ بنتا جا رہا ہے لینہ شرما کے ساتھ بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی موسیقی